موسیقی اس میں گانے سے ریلیٹڈ بہت سی ویڈیو آتی ہے اور اسی کے سیسلے میں تمہیں اپنے انداز سے بتا دیئے کیا وہ جائز ہے اسلام میں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغناؤ اشد من الزنا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے بانی تھے جو دین کا پیغام لے کر انہی آوالوں کے لئے آئے تھے انہوں نے فرمایا گانا کی شدہ جو ہے وہ زینہ سے زیادہ ہے گانا گانے والے یا باجہ بجانے والے یا گناہ کبیرہ کرنے والےوں کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کا وقت احتیزار ہوگا یعنی جب مرنے کا وقت ہوگا تو اس طرح دم نکلے گا جس طرح کانٹوں پر چادر بشاک کے چادر کھیس یا تارتار چادر ہو جائے یہی منظر ہوگا اور قبر کے اندر ساپ اور بچھو ہوں گے جو ان کو عدیت پہنچائیں گے اندھا اور قبر سے جب قیامت کا میدان گرم ہوگا تو اندھا گونگا اور بہرہ اڑھایا جائے گا اور جو لوگ اس کا پرچار کر رہے ہیں پروگگنڈا کر رہے ہیں یا ترویز کر رہے ہیں وہ گناہ اور زیادہ آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور خود گناہگار ہو رہے ہیں لوگوں کو گناہگار کر رہے ہیں اس کا مواقعہ ان کو قیامت کے دن ان سے کیا جائے گا اور ان سے پوچھ کچھ کی جائے گی لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے عزیز نوجوان جو ہیں اس سے زیادہ زیادہ پرحیز کریں اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارت فرما دیا ہے کہ گانہ جو ہے وہ بہت بھولی بھلا ہے اور یہ شیطان کا کام ہے اسے انسان کو بچنا چاہیے